جب صدامہ جی کے پاس عطقی امیری تھی تب بھی صدامہ جی نے کرشن کو نہیں بھلایا یاد کیا عطقی غریبی آگئی تب بھی صدامہ جی نے کرشن کو نہیں بھلایا حرپل یاد کیا اور نت پرتدن صدامہ جی اپنی پتنی کو کرشن کی ہی قطع سنایا کرتے تھے تو ایک دن دیوی سسیلا نے کہا آپ جب بھی ہمیں کرشن کی قطع سناتے ہو تو صدیب یہی کہتے ہو کہ کرشن اپنے گریب سکھاؤں کے لیے مانکھن کی چوری کرتے تھے پہلے اپنے سکھاؤں کو کھلاتے تھے بعد میں خود کھاتے تھے صدامہ جی نے کہا میرا کنہیاں ایسا ہی تھا اپنے گریب سکھاؤں کے لیے مانکھن چوراتا تھا پہلے اپنے مطروں کو کھلاتا تھا بعد میں خود کھاتا تھا تو سسیلا نے کہا سوامی تو اپنے مطر سے ملنے کے لیے دوار کا کیوں نہیں چلے جاتے آپ اپنے مطر سے ملنے کے لیے دوار کا چلے جائیے گا اور ان کے درسن سے ہمارا تمہارا کلیان ہو ہمارے تمہارے درسن ہمارے تمہارے پاپ چھین ہو جائیں گے بھگوان کے درسن کر کے آپ دوار کا کیلئے کیوں نہیں چلے جاتے صدامہ جی نے کہا دیبی ید میں ان حالاتوں میں کریشن سے ملنے کے لیے جاؤں گا تو لوگ کیا کہیں گے کہ یہ گریب بھامڑ کچھ مانگنے آیا ہے اور میں اپنی کنہیاں سے کچھ مانگنا نہیں چاہتا میں اپنی کنہیاں سے کچھ مانگنا نہیں چاہتا میں تو اپنا سربشو اپنے کرشن کو سمرپت کر دینا چاہتا ہوں میں کھالی ہاتھ اپنے مطر سے ملنے کے لیے نہیں جا سکتا نہ میرے پاس سکاری ہے نہ علاچی ہے نہ کوئی ایسی وستو ہے نہ کوئی ایسی وستو ہے جسے لے کر کہ میں اپنے مطر سے ملنے کے لیے دوار پر چلا جاؤں میں کھالی ہاتھ نہیں جا سکتا تب دیوی سسیلا نے کہا آپ چنتہ نہ کریں میں بھیچہ لینے کے لیے جاتی ہوں جو بھی مجھے بھیچہ میں مل جائے گا آپ اسے ہی لے کر کے دوار کا چلے جائیے گا دیوی سسیلا بھیچہ لینے کو گئی پانچ گھروں سے پانچ مٹی بھر چاول لے کر کے آئیں اور گھر میں ایک بھی برتن نہیں تھا ماتا ہو آج سسیلا نے بدن پر پھٹی پرانی ایک ہی ساڑی تھی اس میں سے تھوڑی سی پھاڑی اس میں چاول بانے اور کہا سوامی لیجئے آپ یہ چاول اپنے مطر کو گہا دینا اور ہاتھ جوڑ کر کے میری رام رام اس طرح سے کہا تو آج سدھاما جی دوار کا کے لیے چلے ہیں بھائیہ ننگے پیر ہیں ہلو 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 بیچ میں تھی سائٹ دے تھے تھوڑا بیچ میں گلی بنا دے آج سدھاما جی دوار کا کے لیے چلے ہیں بیچ میں گلی بنا دو یا آٹھ پھٹکی ننگے پیر ہیں بھٹی بیوائی ہیں دوار پالو جی ننگے پیر ہیں بھٹی بیوائی ہیں سریر پر کپڑے پھٹے پرانے ہیں آج بلکل بھی دھیان نہیں دیا اور دوار کا کے لیے چلے ہیں اور ہر قدم پر سدھاما جی جی سری کرشنا جی سری کرشنا جی سری کرشنا کا جاب کر کے ہوئے چلے جارے ہیں اور کیا ہوتا ہے کپڑے پھٹا ہے جی سری کرشنا